بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا بھی پی پی ایسی کی کوئی بھی جوبز آئے ہیں تو اس کے لئے آن ایل اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے تو وہ میں ابھی تحصیل دار کی پوست کے لئے آن ایل اپلائی کرنے لگا ہوں تو اب دیکھتے ہیں پہلے پی پی ایسی کی ویب سیٹ پر آ جائیں گے پی پی ایسی ڈاٹ جیو پی ڈاٹ پی کے اس پر رائٹ کارن پر جائیں تو اپلائی آن ایل اپشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے یہ ہمارے پاس جو پوست پوست آ رہی ہیں یہ ساری آ رہی ہیں جس پوست پر ہم نے اپلائی کرنا ہے وہ ہم نے اپنی ریلیونٹ پوست دیکھنی ہے یہاں ان کو کیس نمبر آ رہا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس فیس ہیں ان کی جو پی کرنی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب ہم نے تحصیل دار کی کرنی ہے تو ہم دوسرے پیج پر جائیں گے تو ہمارے پاس یہ پیج آ رہا ہے یہ ہماری پوست ہے اس پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو اپلیکیشن ہے اس پوست کے اگینس وہ اوپن ہو جائے جب یہ اوپر ہو جائے گی تو اس کو ہم نے اچھے طرح دیکھ لینا ہے کہ آیا کہ وہ ہم نے جس لٹکی ہے اور اس کی سارے چیزیں دیکھ لینی ہے اور کالیفکیشن منیم ہے وہ جو پوست ہیں اور سارے چیزیں کوٹا بارا کی سارے ڈسٹیبیٹر ہے اس سارے چیزیں ہم نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی کالیفکیشن دیکھنے کے بعد اگر آپ الیجی پر ہے یا نہیں ہے نیکس آپ نے پروسیڈ کرنا ہے کلک ایر ٹو ویو کوالیفکیشن سٹ فار ڈی پوست اچھا دو طرح کی ایک گریجیوشن ہے آپ نے چار سالہ جو بی ایس پروگرام ڈگری کی ہوئی ہے پانسالہ ڈگری کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی گریجیوشن میں آئے گی اور ایک سالت آپ نے بی اے کی ہوئی ہے سیمپل ایپک کے بعد اےف ایسی کے بعد نا تو وہ جو بی اے کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی گریجیوشن میں ہی آئے گی ہیں آپ الیجیبیل ہیں تشریف دار کے لئے تو آپ اس کے انکے آپ سکتے کر آپ نے خ اپنے آئیکن فرم اس پر اپنے ڈیکلیشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کریں گے تو اپلائی آن 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 بٹن آجے گا اس پر آپ پر سیڈ کریں گے یہاں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے اور یہاں وید ڈیش آپ پٹی لیا جائے گا یہاں وید ڈیش دے رہا ہے اچھا آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ میں کانٹاکٹ انفرمیشن میں یہاں آپ اپنی ای میل دیں گے اور اپنا موبائل نمبر دیں گے آپ نے موبائل نمبر وہ دینا ہے جو کرناٹرڈ نہ ہو ٹھیک ہے OrangeyeCAM نمبر کسی اور کمپنی کو ہو لیکن Іس میں کوئی اور اس طرح کرنا ہو اپنی کانٹاکٹ انفرمیشن دینے کے بعد آپ نے پروسیڈ کرنا ہے okay آپ نے کل کرنا ہے کانٹاکٹ انفرمیشن آپ پری انٹر کرنے گے پھر آپ اپنےíd کرنی ہے کانٹاکٹ انفرمیشن دینے کے بعد اپ نیکسٹ آپ کو پروسیڈر ہوگا آپ نے اپنی جو آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے وہ اپنے شیئر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے personal information ساہے دینے کے بعد آپ نے save information کرنے ہیں اس کے بعد آپ پر سیڈ کا آپ گرین لائن آجے کیا ہے اس کے بعد آپ کے پر سیڈ کا اوپشن آئے گا اس کے بعد آپ کا آن لائن پیمنٹ اور فی کا آئے گا آن لائن پیمنٹ فی کی ویڈیو میں نے پہلے اس میں ڈالی ہوئی ہے میں آپ کو لنک دیتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے ون لنک کی طرح پیمنٹ کرنی ہے جائز کیج سے یہ آپ نے انسٹرکشن ساری پڑھ لینی ہے آپ جب آن لائن پیمنٹ پر پیج جو ہی اوپن کریں گے تو آپ کی موبائل نمبر پر جو آپ نے دیا ہوگا اس پر ایک میسیج چلا جائے گا پی ایس آئی ڈی نمبر کا نا تو وہ آپ نے وہاں سے کوپی کر کے آپ نے اپنے جائز کیج میں جانا ہے آپ نے پی پی سے کیسے پر کرنی ہے اس کے لئے آپ اپنے جائز کیج میں آ کر آپ نے سرچ میں لکھنا ہے جی او پی یہ جی او پی آپ کوئی بھی اوپن کر لیں گے آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں گورنمنٹ آف جی او بی پی گورنمنٹ آف مجاج جو پہلا آپشن ہے یہ والا اس پر کلک کرنا ہے یہ انٹر پی ایس آئی ڈی جو آپ کا موبائل نمبر پر پی ایس آئی ڈی آیا ہوگا وہ آپ نے یا آپ کے ایک آنٹر کرنا ہے اور آپ نیکس پروسیڈ کریں گے کنٹیو کریں گے تو آپ کا وانچ رہا جائے گا اور آپ نے وہاں پیمنٹ کر دینی ہے پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح نیکس آپ اپلیکشن کریں گی تو آپ نیکس پروسیڈ کرتے ہیں پیمنٹ ہوجائے گا آپ کوۖ کرنا یہاں آکر پہنے PAX کرنا ہے ایک پیمنٹ آؤ تک آئی ڈی اللہ کے پیمھٹ ہو خودکا ہوگا تو آپ کی پیاج اپنے پیجی ہو س Canvas أو لکنیا그 آپ کیا کرنا ہے اپنے اپنے جو صوری specially canad 초مار آئی ڈی فیا partially آپ نے اپنے پر رخاص لیے سبقا رہے ہیں اپنے اپنی پروفائل پکچر اور سینے سے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اس ایجوکیشن ریکارڈ سیٹس ایڈ کرنا ہے اس میں آپ کے دو ایجوکیشن دی اے سیٹ دی اے ایک تو آپ نے اگر آپ چار سالہ ڈی ایس پروگرام کیے تو آپ کا ایجوکیشن جو سیٹ ہوگا ون ہوگا اگر آپ نے ڈی اے کی ہوئی ہے پھر آپ کا سیٹ جو نور ٹو ہوگا آپ نے اپنا جو سیٹ کر کے ون اور نیکس پرسیڈ کرنا ہے آپ نے پرسیڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ایجوکیشن انفرمیشن کی ڈیٹیلز دینی ہے آپ نے جب آپ اپنی جب آپ ایجوکیشن انفرمیشن انٹر کر لیں گے تو آپ کی ساری ایجوکیشن ڈیٹیلز دے اوپر آجیں گے ان کو اپنے ریویو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کہا نا سیو انفرمیشن کرنی ہے ایکی اچھا آپ نے سارے ایڈن کشن سارے کرتا یانے پیدا میٹرے کے لائے پیسی اور پھر گریжеہوشن اس کے بعد ویڈیو کے پیشن ڈیڈے کرنے کے بعد آپ نےیا در نائے سیو انفرمیشن کرنی اچھا آپ کا ایڈیوکیشن و ریکارڈ آر سکسفل ہو نگ سپلًا کہ آپ کی آپ کا نیکس اس حال دی چھل مسر کو غرور جو ہوا حسان اس کا آپ نے جپسamer دینا tomato کرنے کے بعد اپنے 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 دیج hive سارے انف forms unlimited immune submCLI اپنے 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 دائے پر سامن اوپنے اپنے 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 ا сообщivel deal والا اپنے 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 ڈا اپنے اپنے دائے پر سامن ممل آپ اپنے god کرنے اور اپلین ڈے اپلیکشن کر لینی ہے اس طرح آپ کی اپلیکشن ساری آج ہے کہ اس کو اپنے دور ریویو کر لینے سارا کچھ گلت نہ ہو اور آپ نے اپنے پاس ہی سیو کر رکھ لینی آپ کو جب ریزارٹ آئے گا تب آپ کی اس کوئی ضرور پڑھ سکتی ہے بعد میں نیکس پسیجر کے لیے آپ کو ضرور پڑھ سکتی موسیقی